اکٹے ہو کہ عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا عمران خان کے ساتھ ہمیشہ سے ہم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ ہمیں اسی پہ اعتماد ہے ہم اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد کے لیے اس کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے کسی اور چور لٹیرے پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے ہم لوگ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے چاہے کچھ ہو جائے چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے جیسے عمران خان صاحب نے کہا چاہے وہ وزیراعظم نہیں ہیں وہ ہمارے دلوں کے وزیراعظم ہیں ہمارے لیڈر ہیں ان کا عشق ان کی محبت پاکستان ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کر جائیں گی تو اس جگہ پہ آنے کا مقصد ہمارا خان صاحب کو سپورٹ کرنا تھا اور ان لوگوں کو سب کو بتانا تھا جو چور لٹے رہے ہیں جنہوں نے سینٹ کا اجلاس لوٹا ہے انہوں نے ووٹ چوری کیے ہیں پیسے لگائے ہیں ان سب کے خلاف ہے ہم پاکستان میں کروکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پہ صاف اور شفاف طریقے سے سیاست کی جائے ہم نہیں چاہتے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے پیسے استعمال کریں اور اپنے بینک بھریں اور ہم لوگوں کو ہمارے عوام کو غربت کی زندگی میں رہنا پڑے پاکستان زندہ بار یہ بتائیے گا کہ جو آپ آرٹسٹ ہیں وہ اپنا پروفیشن کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا اور یہ جو بینر لکھا ہے یہ آپ نے خود لکھا ہے جی یہ ایکچلی ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ آ رہے تھے میں نے ٹوٹر پہ ہی دیکھا تھا میں کسی کا حصہ نہیں ہوں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں ایک پاکستانی کی طور پہ آئی ہوں اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں آ رہے تھے مجھے تھا کہ میں بھی کچھ پرسپیٹ کروں تو میں نے یہ بینرز لکھے تھرٹین بینرز بنایا تھے میں نے جہاں جو کہ یہاں کے بانٹے ہیں میں آرٹسٹ ہوں آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ سینسٹیف ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے بڑے مخلص ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے میں اس کے لیے آگے رہوں گی ہمیشہ آواز اٹھاتی رہوں گی آرٹسٹ کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ماسٹرز کیا ہے فائن آرٹس میں اور میں سامواد میں یہاں پہ اپنا سٹوڈیو چلا رہی ہوں پینٹنگز کرتی ہوں اور آرٹسٹ دیتی ہوں لوگوں کو آرٹسٹ سکھاتی ہوں آچہ میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کروڑ نوکریوں کا اور مہنگائی بہت زیادہ ہوئی پھر انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا پچاس لاکھ گھروں کا وہ وعدے پورے نہیں ہوئے دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی کا جو رونا رو رہے ہیں وہ پہلے تو یہ بتائیں کہ دو دھائی سال ہو گئے مہنگائی ہر دنیا کے ہر کونے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ ابھی تک اسی چیز کو رٹا لگا کے بیٹھیں مجھے تو کہیں مہنگائی نظر نہیں آتی آپ بتائیں ہر بندہ کھڑا جو ہے وہ برگر کھا رہا ہے پاپکرون کھا رہا ہے مزے کر رہا ہے کہاں مہنگائی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور اتنا کنٹرول جتنا عمران خان نے کیا ہے اس سے زیادہ کنٹرول تو کسی نے نہیں کیا تھا اور مجھے یہ بتائیں کہ نوکریوں کتنا اس نے عمران خان نے جدو جہد کی ہے نوکریوں کے لیے کتنے لوگوں کو نوکریوں مہیا کی گئی ہیں کتنے لوگوں کے لیے روزگار مہیا کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے احساس پروگرام چلایا گیا ہے لوگوں کو پیسے دیئے گئے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں آپ احساس پروگرام کھول کے دیکھیں آپ کو سارا اس کے بارے میں ڈیٹیل پتا چل جائے میرم ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں لیکن ایک بار بتائیے کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے جوتا مار دیا گیا ہے چودری احسن اقبال کو آپ اس کی مضمت کرتے ہیں یا اس پہ خوش ہیں دیکھیں جی میں ہمیشہ سے اپنے پی ٹی آئی ویمبرز ہوں چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی گالی گلوچ کوئی بھی ایسا الفاظ استعمال کرنے کی مضمت کرتی ہوں اور اس طرح کی حرکت کو ظاہر ہے آفیسلی مضمت کرتی ہوں لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی ورکر یا پی ٹی آئی کا کوئی ایسا پاکستانی جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے اس کی اگر آپ دل کے جذبات مجرور کریں گے اگر آپ اس کو تھپڑ ماریں گے تو آپ کو تھپڑ پڑے گا دیکھیں آپ سب برابر ہیں آپ سیاستدان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہائی فائی ہو گئے آپ ویو اسی لیول پہ ہیں جس لیول پہ باکی پاکستانی ہیں اگر آپ پاکستان کو تھپڑ ماریں گے تو آپ کو تھپڑ پڑنا چاہیے اگر آپ چوری کر رہے ہیں آپ کو جیل میں جانا چاہیے جس طرح باقی لوگ جیل میں